بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے میتھمیٹکس نائیتھ کلاس کی اکسسسائز 1.6 اس کو ہم انورجن میتھرڈ سے کریں گے اس سے پہلے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے یہ سوال جو ہیں کریم رول سے کیے تھے آج ہم اس کو انورجن میتھرڈ سے کریں گے کوسٹن نمبر 1 کا پانچھوں پارٹ ہے 3x-2y is equal to 4 minus 6x plus 4y is equal to 7 فرسٹ آف آل ہم نے اس کو میٹرکس فارم میں لکھنا ہے میٹرکس فارم میں کس طرح لکھیں گے جی رائٹنگ ان میٹرکس فارم میٹرکس فارم میں اس طرح ہم جو ہے تین میٹرکس بنا لیں گے یہ دوسرا اور اس کے ساتھ is equal to ڈال کے ایک تیسرا بنا لیں گے اب اس کے اندر جو ڈیٹا آئے گا ہمیشہ یہ جو بڑے والا آپ کا میٹرکس ہے اس میں یہ x اور y کے کوفیشنٹس آئیں گے کوفیشنٹ کیا ہیں یہ جو x کے ساتھ جو value number دیا گیا y کے ساتھ جو number دیا گیا اس x کے ساتھ جو number ہے اس y کے ساتھ جو number ہے ان کو as it is یہاں شفٹ کر دینے دیکھیں یہ 3 ہے تو ہم اس کو یہاں 3 لکھ دیں گے یہ 2 ہے 7 minus ہے تو sign 7 لازمی آئے گا because یہاں sign ہمیں اس نہیں لگایا کہ یہ positive ہے positive understood ہوتا ہے اور یہاں پر negative لگانا ضروری ہے similarly یہ minus 6 ہے اور یہ 4 ہے یہاں پر آپ کے جو variable ہیں x y ہیں تو ہمیشہ اس پوری exercise میں یہ والا جو آپ کا matrix ہے ہمیشہ x y ہی ہوگا اور is equal to جو یہ values دی گئی ہیں 4 and 7 ہے تو یہ 4 and 7 یہاں آئیں گے اب ہم نے ان کو نام دینا ہے inverses کو نام کے لئے بڑا آسان ہے کہ آپ اس کو جو ہے matrix a بنا دیں اس کو x اور اس کو b اب دیکھیں یہاں پر ہمیں جو ہے x چاہیے یہ a جب equal کے ادھر جائے گا دوسری سائٹ پر جا کر یہ inverse میں convert ہو جائے گا تو یہ ہمارا فارمولہ بن گیا جس کو ہم نے follow کرتے ہوئے آج اس question کو solve کرنا ہے جب بھی ہم inverse نکالتے ہیں inverse کے لئے ہمیں a determinant نکالنا ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے اس matrix a کا ہم نے determinant نکالنا ہے وہ کس طرح سب سے پہلے اس کو determinant form میں لکھیں گے determinant form یعنی اس طرح state lines میں لکھیں گے یہی values same to same 3 minus 6 minus 2 and 4 اب اس کو multiply کرنا ہے کس طرح اس والی entry کو اس کے ساتھ multiply کرنا ہے اور اس والی کو اس کے ساتھ درمیان میں ہم نے minus لگانا ہے بہت آسان method ہے جی چاہے تو آپ 3 کو 4 سے multiply کر لیں چاہے 4 کو 3 سے کر لیں بات ایک ہی ہے لیکن first پہلے آپ نے اس entry کو multiply کر ہاں جی 4 multiply by 3 minus وہ فارمولے والا آئے گا اب minus 6 کو minus 2 سے minus 6 ہے again minus آگے تو آپ bracket لگا لیں into minus minus 2 جی 4 کو 3 سے multiply کریں گے 12 minus minus plus اب اس plus کو اس minus کا multiply تو again minus یعنی minus minus plus plus minus minus 6 کو جب 2 سے multiply کریں گے تو 12 اور یہ ہمارے پاس 12 میں سے 12 گیا تو ہمارے پاس answer آگیا جی determinant جو ہے ہمارے پاس وہ 0 آگیا دوسرے لفظوں میں singular آگیا یاد رکھئے گا اگر کسی question میں آپ جو آپ کے پاس A matrix ہے آپ کا determinant کی value 0 آگئی ہے یعنی singular آگیا تو یہ question آگے فردر solve نہیں ہوگا ہم اس کے بارے میں لکھ دیں گے it has no solution یہی آپ کا answer ہے یہی آپ کا answer ہے یہی جو determinant والی value اگر آپ inverse فارمول میں put کریں گے تو وہاں over zero ہو جاتا ہے مطلب یہ آگے further proceed نہیں ہو سکتا اس کا یہی answer ہے بھائی chance اگر exam میں آ جاتا ہے solve کرنے میں یہ short question ہے لیکن جب آپ marks ملیں گے تو long question والے ملیں گے exercise 1.6 inversion method class 9 question number 1 6 part بہت آسان جیسے ہم نے پچھلے question کی just like that 4x plus y is equal to 9 minus 3 minus y is equal to minus 5 سب سے پہلے ان equation کو ہم نے matrix form میں لکھنا ہے matrix form میں لکھیں گے writing in matrix form matrix form بہت آسان اس طرح 3 matrices بنا لیں جی یہ اس کے ساتھ جیسے بلکل پچھلے question میں کیا تھا بلکہ kramer rule والوں میں بھی ہم نے ایسا ہی کیا تھا اب دیکھیں یہ جو x اور y کے coefficients ہیں وہ ہمیشہ یہاں آئیں گے x اور y یہاں آئے گا is equal to جو دیا گئے وہ ادھر آئے گا یہ 4 رہے تو میں یہاں 4 لکھ دوں گا یہاں دیکھیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہ ہو تو 1 ہوتا ہے تو یہ 1 ہم نے لگا دیا یہ minus 3 اور یہاں کچھ نہیں ہے یہاں بھی 1 لگا دیں 7 minus ہے تو 7 minus 1 یہاں ہمیشہ x اور y اور یہ 9 اور یہ minus 5 دیکھیں یہ کچھ بھی نہیں کہ ہم نے جس یہاں سے ڈیٹا اٹھا ہے اس کو صرف matrix فارم بے لکھا ہے اب ان کے ایک نام ہے جی اس کا نام آپ A matrix رکھ دیں اس کا نام x رکھ دیں اس کا نام b رکھ دیں یہ equal ہے وہ ویسے ویسے ڈال دیکھ ہم اگلی کلاسز میں پڑھیں گے جہاں آپ نے صرف اتنا یاد رکھ رکھ کہ A ادھر جا کر inverse بن اب اس فارمولے کو فالو کرتے ہوئے ہم نے x اور y کی values نکال لئی ہیں first of all اس matrix A determinant find out کر پہلے اس کو determinant کی form میں لکھیں determine form کیا ہوتی ہے یہ square brackets کی بجائے state lines میں لکھیں اب یہ 4 minus 3 1 and minus 1 اس کو solve کرنے کا آسان طریقہ ہے اس entry کو اس کے ساتھ multiply کریں گے درمیان میں ان کے minus لگائیں گے آپ دیکھیں minus 1 multiply by 4 minus یہ again minus آگیا ہے تو bracket لگا لیں multiply by 1 solve کریں 4 کو minus 1 سے multiply کریں تو minus 4 minus minus plus 3 کو 1 سے multiply کریں تو 3 آگیا جی اب plus minus minus ہوتے 4 میں سے 3 minus کریں گے تو 1 بچے گا اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ plus کا ہوگا جی negative کا ہوگا اب ہم دیکھیں گے جو بڑی value کے ساتھ سائن ہے وہ ہی answer کے ساتھ ہے جو جو positive و negative بن جائے negative و 1 جو تھا positive تھا میں minus 1 لکھ دوں گا یہ minus 3 تھا اس کو 3 لکھ دیں گے لو یہ آپ کا یاد رکھنے کے لیے پی 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 پوزیشن سائن ویسے یاد رکھنے کے لیے بچے اس کو یاد کر لیتے ہیں public school یعنی یاد رکھنے کے لیے اور ساتھ بی ویسے کا ویسے بی کی value ہے بی کی value start میں یہ ویسے ویسے بی ہی تو ہے یہ ہم 9 minus 5 لکھتے ہیں اب 1 over 1 1 اس کا جو result 1 ہی تو آپ اس کو صرف just minus بھی لکھ سکتے ہیں اب اس کو multiply کریں اس کے ساتھ minus 1 multiply by 9 یہ دیکھیں میں نے اس minus 1 کو multiply کیا 9 کے ساتھ پلس اس minus 1 کو multiply کریں ہم minus 5 کے ساتھ چاہے تو bracket لگا لیں جی اس کا کام ختم ہو گیا اب دوسری رو لے کے اس کے ساتھ multiply کریں اس column کے ساتھ اب 3 multiply by 9 plus 4 multiply by minus 5 now minus 1 کو 9 سے multiply کیا تو minus 9 آگیا جی minus minus plus 1 کو 5 سے multiply کیا تو 5 آگیا جی 3 کو 9 سے کیا تو 27 plus minus minus 4 کو 5 سے multiply کیا تو یہ 20 آگیا تو ہم اس کو جب یہ minus 7 آئے گا جی minus 9 plus minus minus 9 میں سے 5 minus تو minus 4 بچے گا یہاں plus 27 ہے minus 29 plus minus minus تو 27 میں سے 20 minus ہو تو ہمارے پاس جو باقی بچے گا وہ 7 ہوگا اور وہ بھی plus کا اور یہ باہر minus ہے اب in this step یہ جو minus ہے اندر والوں کے sign change کر دیں دوسرے لفظوں میں negative of matrix بانی تو یہ اندر اگر minus ہے تو یہ minus plus ہو گیا اور جو plus ہے وہ minus ہو جائے گا یہ آگیا ہمارے پاس x تھا آپ اس کو capital x تمام step x کی ہے دوسری value کس کی y کی تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں x is equal to 4 and y is equal to minus 7 یہ ہمارا answer آگے یہ ہماری values ہیں یہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ answer ہے please note کریں exercise 1.6 کا question number 1 کا 7th part ہم نے اس کو inversion method سے solve کرنا value دی گئی 2x minus 2y is equal to 4 minus 5x minus 2y is equal to minus 10 first of all ہم نے اس کو matrix form میں لکھنا ہے writing in matrix form کہ جی matrix form تین آپ نے یہ matrices بنا لینے ہیں اس form میں بالکل اسی طرح جیسے اوپر دی گئی اب یہاں پر جو اس matrices کے اندر جو elements آئیں گے وہ یہی x اور y کے coefficients ہوں گے x کا coefficient 2 ہے تو 2 لگا دیں گے یہ یہ مائنس 2 لگا دیں گے ادھر مائنس 5 ہے تو مائنس 5 لگائیں یہ مائنس 2 ہے تو again مائنس 2 یہاں ہمیشہ x اور y آئے گا اور یہاں پر 4 اور یہ مائنس 10 ان کو naming کر دیں اس کا نام آپ a matrix رکھ دیں اس کا نام capital x رکھ دیں اور یہ b رکھ دیں آپ دیکھیں ہمیں x چاہیے یہ a جو ہے ادھر equal کے دوسری طرف جائے گا تو یہ convert ہو جائے گا a inverse میں اور یہی ہمارا basic formula بن گیا جس کو آج ہم نے solve a matrix دیا گیا ہے first of all اس کو آپ determinate form میں لکھیں determinate form کیا ہوتی ہے اس طرح state lines میں لکھنا یہ square bracket ہے اس کو state line میں لکھیں وہ elements ویسے 2 minus 5 minus 2 and minus 2 اب جب ہم ان کو multiply کرتے ہیں اس minus 2 کو اس کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ اور اس کو solve کرتے ہیں minus 2 کو multiply کریں 2 کے ساتھ minus یہ والا لگائیں اب یہاں minus آ رہا ہے تو آپ bracket لگا لیں ادھر بھی لگا سکتے ہیں now 2 2 4 minus 7 ویسے کہ اب یہاں دیکھیں minus minus plus وہ plus اس minus کے ساتھ جب multiply ہوگا تو again minus تو ثابت یہ ہوا minus minus plus plus minus minus تو یہاں minus آئے گا 5 کو 2 سے multiply کریں تو 10 آ جائے گا اب دونوں values minus کی ہیں تو minus minus کیا ہوتا جی plus 10 اور 4 آپس پہ جائیں گے جی plus ہو جائیں گے 14 آئے گا add up ہو جائیں گے لیکن sign اگر دونوں values کا same ہو تو answer کے ساتھ بھی وہی sign آجے گا بکاس دونوں کے ساتھ minus ہے تو ہم یہاں بھی minus لکھ دیں گے تو یہ ہمارے پاس ہی آگیا a determinant اسی value کو آگے ہم لے کے چلیں گے اب اسی formula کا ہم نے کہا تھا کہ ہم solve کرنا ہے ہم یہاں لکھتے ہیں x is equal to a inverse b اب a inverse کیا ہوتا ہے adjoint a over a determinant into b اسی کو تھوڑا سا ہم rearrange کر کے اس طرح لکھ لیتے ہیں کہ 1 over a determinant adjoint a into b چونکہ یہ value آپ سے multiply ہو رہی ہیں یا اگر آپ ایسے bracket لگا دیں یا چاہے matrix form میں لکھتے وہ آپ کی مرضی اب just we have the put the values a determinant کی value کہ جی minus 14 یہاں ہم لکھیں گے 1 over minus 14 adjoint لکھ رہے ہیں جی بڑا مسئلہ ہے جی لکھنے کا کیسے لکھیں گے جی adjoint یہی a matrix جو دیا گیا اسی سے ہم نے adjoint بنانا کیسے یہ والی جو entry ہے اس کو ہم position change کر دیں گے کیا ہے جی یا minus 2 آجے گا اور ان کی ہم نے sign change کرنی ہے s for sign یہ minus 2 تھا تو یہ plus 2 بن گیا یہ minus 5 تھا تو یہ plus 5 بن B B تو آپ کے پاس یہ والا ٹھہر ہے 4 minus 10 تو یہ 4 minus 10 اب just simple multiplication ہے جی matrix کی یہاں پر 1 over minus 14 multiply کیسے کرنا اس row کو اس column کے ساتھ first value کو first کے ساتھ تو minus 2 multiply by 4 plus second value کو second کے ساتھ 2 multiply by minus 10 جی اب second row کو first اس column کے ساتھ تو 5 multiply by 4 plus 2 multiply by minus 10 اب اس کو further solve کریں 1 over 14 2 کو 4 سے multiply کیا 8 آگیا 7 minus تو plus minus minus 2 کو 10 سے multiply کریں تو 20 ادھر 5 کو 4 سے کریں گے تو again 20 plus minus minus 2 کو 10 سے multiply کریں گے تو again 20 so we have to solve it اب جی minus minus 20 minus minus plus ہوں گے 10 0 minus 14 ڈی ڈی وائیڈ ہوتا ہے تو کر دیں minus سے minus cancel ہو جائے گا اور جو ہے 14 2 are 28 ہوتا ہے 1 اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے ہمارا یہ میتھڈ آپ پسند آتا ہے تو آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور جو چینل ہمارا ہے chemistry plus اس کو subscribe کریں subscribe کریں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو بھی new ویڈیو بنے گی چاہے chemistry کی ہے وہ آپ کو بروقت اس کی اطلاع مل جائے گی thank you بزاک اللہ